کہ آج بیل پاس ہو گیا قومی اسمبلی صاحب کو بتا ہے ججس کا اور سوہ موٹو کا خاص دور پر یہ ایک نیا پندورا باکس کھلنے والا ہے اس میں میاں نوازری کی بھی نائے لیے اس میں طلال عزیز صاحب کی بھی نائے لیے پرسوں کے بعد آپ دیکھئے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے اب چھٹکے لگنا شروع ہو جائیں گے اور لاوہ نظر آ رہا ہے سامنے آتا ہوا تو آپ کہتے ہیں حرارت کم کریں وہ حرارت کم کرنے کے لیے پانچ لوگوں کا ٹولا جائے سے پنٹی کے اندر پڑھیں کیونکہ حکومت نے یہ سوچ لیا ہے انہوں نے کہا ہم تو برے بن گئے ہیں پانچ سال ہم آپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں اور خبر یہ دے رہا ہوں کہ اگلے ہفتے سے آپ کو بڑی ہائی پروفائل گرفتاری انہوں سے رہیں گی اور خاص طور پر بران کھان صاحب آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اب میں آپ کا مطلب یہ خبریں دینے والوں وہ ڈیریکٹ آپ تک پہلے پہنچے ہیں اسلام لگم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور بڑی خبریں آج میرے پاس میں آپ کو جو باتیں بتانے لگا ہوں ہے تو وہ ایک ایک لائیٹ کی خبر لیکن وہ ہیں ساری کی ساری بہت بڑی خبر اور چڑیل میری جو مقبریاں لے کے آئی ہے اس باری چڑیل جو ہے نا اس سے بیٹھے ہی نہیں کیا کسی صوفے پہ کسی کرسی پہ بٹھاتا رہا اس کو اس نے کہا نہیں نہیں خبر ہی بہت بڑی ہے بہت بڑی خبریں ہیں سب سے پہلی بات دیئے کہ آج بیل پاس ہو گیا قومی اسمبلی سے آپ کا پتہ ہے ججز کا اور سوہ موٹو کا خاص طور پر اور میکسیمم اب چڑیل کا کہنا ہے کہ کل یہ سینٹ سے بھی بیٹھ ہو جائے گا جب سینٹ سے ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ بڑے عدب کے ساتھ میں الفاظ کا چناؤں کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا قدر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو جائے گا یعنی چیف جسٹس کوئی سوہ موٹو کچھ سے نہیں لے سکیں گے نہ صرف یہ بلکہ آج جو آزم نظیر تاریل صاحب نے کہہ دیا کہ جناب رائٹ ٹو اپیل ہے بیسیکلی تو رائٹ ٹو اپیل میں جتنے سوہ موٹو کے پر فیصلے کیے ہیں جسٹس نے وہ سارے کے سارے ایپلیٹ کورٹ میں جائیں گے یعنی اپیل ہو گیا اب ان پر تو اپیل کا تو ایک طریقہ ہے کہ یا تو آپ دوسرے کورٹ میں جاتے ہیں دوسرے جیج کے آگے جاتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ نے اگر سوہ موٹو لے کے کوئی فیصلہ کر لیا تو اس میں جناب جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے لیے وہ جیج ساہبان نہیں ہوں گی جو میں نے پہلے وہ فیصلہ کیا اور اکثریت ان سوہ موٹو کے جو کانٹروورشل فیصلوں کی ہے اس میں بندیال صاحب جو ہیں وہ اس میں از ایج موجود ہیں تو اس کا تب بندیال صاحب یا اجازہ رحسن صاحب یہ ازراج جو ہیں یہ اگلے اپیل کے کورٹس میں یہ موجود نہیں ہوں گے اور سینموس ججی آتے ہیں تو سب سے پہلے اب اس کا مطلب ہے کازی فائزی صاحب یا ان کے ساتھ کے اور جیجز جو ہیں وہ لگ ہیں ابھی تو اس کی بینٹ کی تشکیل میں پرابلم ہوگا کیونکہ نارمل ہی ہوتا یہ ہے کہ جتنے ایک میمبرز کا بینچ ہوتا ہے اس سے زیادہ میمبرز کا ہونا چاہیے اپیل کا تو اب اگر سات میمبرز کو یہ لیتے ہیں اس ہاتھ میمبرز کے فیصلے کو لیتے ہیں تو اسے بڑا بینچ ہونے چیز تو کیا آویلبل ہیں سپریم کورٹ میں اس تعداد میں ججز وہ دیکھنا ہوگا اور اگر اسی طرح ہونا ہے یا چھوٹے بینچیں کرنا ہے تو وہ کیسے کرے گا اس کی کامپوزشن ہوگی تو ابھی یہ ایک نیا پندورا باکس کھلنے والا ہے کورٹ کی اپنی فارمیشن کے اوپر لیکن اب بندیال صاحب نے سوہ موٹر میں جو جو فیصلے کیے میں یا ایسا جج جو فیصلے ہوئے ہیں میں آپ سمجھیں اس میں تو جہانگیترین کی بھی نا اہلی ہے اس میں میاں نوازری کی بھی نا اہلی ہے اس میں طلال عزیز صاحب کی بھی نا اہلی ہے اس میں دانیال عزیز صاحب کی بھی نا اہلی ہے یہ سارے لوگ اب ان کے پاس رائٹ ہو گئے کہ ایک مہینے میں اپیل کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے اور غلط بھی ہو سکتی کہ کسی کو آپ لائف ٹائم بین نہیں دے سکتے دنیا کا کوئی قانون کسی کا روزکار نہیں چھین سکتا اور ساری عمر کے لیے اس کو لائف ٹائم بین نہیں دے سکتا تو یہ ریورس ہوں گے تو اب یعنی کل کے بعد پرسوں کے بعد آپ دیکھئے گا آپ کو بہت بڑے بڑے جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں گے اور اب جو ہے نا یہ ہم سوچتے تھے یا ایک کانسپرنسی تھیوری آئی بھی تھی نا کسی نے لطیق خوصہ کے نام کے ساتھ بھیجی ہوئی تھی یا کسی اور کے نام کے ساتھ بھیجی کئی لوگوں نے شیئر کی دانیشور بھی تو 22 کروڑا ہے نا اس ملک میں کم دانیشورٹ نہیں ہے اس ملک میں تو وہ ساروں نے شیئر کی بھی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں فلاح تاریخ کو ستمبر کو عارف الوی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں فلاح تاریخ کو چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد پھر دیکھیں انہوں نے اکتوبر میں آگے الیکشن ہو جانے کہیے فائدہ اس کے بعد اپنی مرضی کے فیست ہے یہ وہ بیکار کی باتیں ستمبر کی باری نہیں آ رہی جو کچھ ہونا یہ ایس سے پہلے ہو جانا یہ اسی مہینے میں مارچ اپریل کے اندر یہ سب کا جاپ کو نظر آ جائے گا ستمبر بڑی دور پڑھا ہوئی لیکن آج جو لوگ کورٹس میں تھے وہاں سپریم کورٹ سپیشلی بینچ نمبر ون کے آگے جو لوگ تھے ان سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں چیف چیسٹس کی باڈی لینگویج ہی چھے چیف چیسٹس کی جو باڈی لینگویج ہے میں ان لوگ کی بات کروں جن کا کلیم ہے کہ وہ ان کو جانتے ہیں جن کا کلیم ہے کہ ہم ان کو بڑی چیتہ جانتے ہیں سکول ڈے سے کالیج ڈے سے جب بار کر رہے تھے تب کہ انہوں سے ہم جانتے ہیں میں ان لوگ کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں باڈی لینگویج بارڈ ڈاؤن تھی چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ساروں کو بتا تو رہے ہیں لیکن اپنے گھر میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور پھوٹ ایسے ہی نہیں پڑی دیکھیں جب کوئی پھوٹ ہوتی ہے نا تو وہ ڈیمیج کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن جب وہ پبلک آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے کفن باندیا ساپے اور کہتے ہیں جو بھی یہ دیکھا جائے گا ہم نے یہ ظلم کی جو روایت ہے اس کو نہیں چلنے کے میں یا جس کو وہ ظلم سمجھتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ظلم کھا رہا لیکن جس کو وہ سمجھتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں تب کیا ہوگا اب ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اب پہلے تو بحث ہوگی کہ جناب وہ فور تھری کا فیصلہ ہے یا تھری ٹو کا فیصلہ ہے پہلے تو اس کی صحت پر بحث ہو جائے گی جسے مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم نے تو فیصلہ ہی جو دیا تھا الیکشن کمیشنر اس کے برق سے اپنا فیصلہ کر دیا بیسیکلی وہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا کہ سوہ موٹر نہیں ہو سکتا تو پھر الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر پابند ہو کے کیسے دے دیا فیصلہ چیف جسٹس صاحب نے روانکس جو دیئے جو میں نے خود نہیں سنے لیکن میں نے سنا اس میں یعنی جو لوگوں نے مجھے بتایا وہ کہتے ہیں وہ کیس الگ تھا اور یہ کیس الگ ہے تو چیف جسٹس صاحب وہ تو الگ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ الگا تو پھر کنٹیمٹ کی باتیں کیسے ہو رہی ہیں اور وہ اگر الگا تو پھر وہ واقعی الگ ہونا چیز ہے کیونکہ وہ تو سی سی پیو کا کیس تھا جس کے اندر آپ نے الیکشن کمیشن کو پکڑ کے پیل دیا یا ان کو آپ نے بلا دیا اب کیونکہ فیصلے آ چکی ہیں ججمنٹس آ چکی ہیں تو اب ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کھل کر بات کریں تو اس پر کوئی کنٹیمٹ بھی نہیں ہے کیونکہ ججمنٹ کو آپ کوئیشن کر سکتے ہیں ججمنٹ کی صحت پر بات کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں اور لوگ کریں گے اور لوگ کر رہے ہیں اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ہرارت کو کم کیا جائے تو اب ہرارت بھی نہیں کم ہوئی کیونکہ جب تحریک انصاف چاہتی تھی یا جب اس کے چانے والے چاہتے تھے تو ہرارت اتنی زیادہ کر دو کہ اگلے جو ہیں وہ ان کے لئے پیر رکھنے کی جگہ نہ ہو اب جب اپنے اوپر گرمی پڑی ہے وہ آتش فشاں کا رخ بدلہ ہے اور لاوہ نظر آ رہا سامنے آتا ہوا تو اب کہتے ہیں ہرارت کم کریں وہ ہرارت کم کرنے کے لئے پانچ لوگوں کا ٹولہ جو ہے اس ایک پنٹی کے اندر بٹھا ہے گئے پنجاب سے ہے اس میں پرانے ملازمین ہے کچھ پرانے افسرہ ہیں جن کو بڑا زوم ہے اپنے اوپر اور ان کے زوم کا حال یہ ہے کہ ان کی ملقاتیں نہیں ہوئی ان سے کوئی مل نہیں رہا وہاں پہ ان کے سارے کہتے ہیں اب جو تم نے کرنا تھا کر لیا اب آکے جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو پھر تمہیں بتائیں کہ ہم نے نہ ڈیل کرنا ہے نہ تمہیں ملنا ہے نہ تم سے بات کرنی ہے کیونکہ جھوٹے آدمی سے کوئی بات نہیں کرتا جھوٹا تو ہے وہ تنویر صاحب نے آج کیا کہہ دیا اسیملی میں کل کہہ دیا رانہ صاحب نے انہوں نے تو اب بشا بیگم کو باتیں شروع کر دیئے بیسیکلی اب کوئی اسیملی کے فلور پہ انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہاں پہ تو ان کے پر کنٹیمٹ نہیں لگ سکتی لیکن میں تو ان کو کوٹ ہی کہا رہا ہوں انہوں نے گھر سے بھاگنے والی کو کہہ دیا کہ یہ کوئی ایمان کی کمزوری ہے یعنی یہ ہمارے مذہبی رہنمانی نہیں ہو سکتا یا رہبر نہیں ہو سکتا بیسیکلی انہوں نے بشا بیگم کے پر کریکٹر کے اوپر الزامات لگائے لیکن اصل بات ہے وہ عمران خان کے والد کے پر آگئے اور اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے عمران توارے کو کہتا ہے جب بلاول کو اس کے باپ کے متعلق کہے گا جب مریم کو اس کے باپ کے متعلق کہے گا تو پھر اپنے باپ کے متعلق بھی سنے گا جو ایسی بات ہے جب مولانا فضل رمان کہے گا کہ اس کا باپ ایسا تھا اور یہ ایسا تھا تو عمران خان نے تو کسی کے باپ کو نہیں بخشا نہ کسی کے ماں کو بخشا تو اب اس کو بھی بگتا پڑے گا کیونکہ عاملہ نیازی صاحب جو تھے وہ تاریخ کیوا ہے کہ وہ ایک انتہائی کرپٹ انسان تھے اور کرپشن کی بیسپن کو نکالا گیا تب باہر میں اگلے کسی ویلوگ میں آپ کو ان کے نکالے جانے کے کاغذات بھی دکھا دوں گا تو پھر وہ ان کا کہنا ہے کہ اتنا کرپٹ آدمی اس کا ڈی این اے کیسے نون کرپٹ ہوگا تو خود عمران خان بھی کرپٹ ہے اسی کی اولاد ہے اسی رہی ہے وہ ہم کہتے ہیں نا جیسے ماں باپ ویسی اولاد تو وہی نکل رہی ہے بہرحال کیونکہ آپ دوسروں کے ماں باپ کو اور ان کی اولادوں کو کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب تو اب آپ بھکتیں گے اب وہی آتش فشاہ میں نے کہا لابا جانا اس کا اوڑ کے وہ آپ کے اوپر آ رہا ہے فیصلے ہو گئے اور فیصلے ہو گئے کیونکہ حکومت نے یہ سوچ لیا ہے انہوں نے کہا ہم تو برے بن گئے ہیں اور ہم پانچ سال ہم اوپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی تیار ہیں الیکشن ہو جائے ہم ہار جائیں کوئی نہیں ہمیں بیٹھ جائیں گے پانچ سال اوپوزیشن میں کیونکہ خاص طور پر پی ایم ایل این کے اندر جس کو بھی خواہش ہے سب سے زیادہ وزیراعظم بننے کی وہ تو مریب نواز ہے تو مریب نواز سمجھتی ہے کہ ان کی ابھی ایج بہت ہے اور وہ ابھی ویٹھ کر سکتی ہیں دو تیار ہیں ان کو لیڈر اوپوزیشن بن کے رہنا جا وہ بھی منظور ہے امران کان پانچ سال نہیں ویٹھ کر سکتے وہ ستر سال کے ہو چکے ہیں اور وہ نہیں ویٹھ کرنا جا رہے ان سے تو پانچ مینے ویٹھ نہیں ہوا تھا تین مینے ویٹھ نہیں ہوا تھا تو اب یہ لڑائی جو ہے نا ٹاک آف وار اس طرح کی شروع ہو رہی ہے کہ وہ رانہ سناؤلہ نے کہا تھا نا جا تسیدی تھی یا آسی نہیں تو کہا انہوں نے صحیح تھا وہ یہ پولٹیکل سریٹمنٹ ہے لیکن یہ ان کا مائنڈ سیٹ بھی ہے اور یہ رانہ سناؤلہ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے یہ پوری پی ڈی ایم کا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ پوری پی ایم ایل این کا مائنڈ سیٹ ہے آپ اس سے اگری کریں آپ اسے ڈسگری کریں میں تو آپ کو خبر دے رہا ہوں اور خبر یہ دے رہا ہوں کے اگلے ہفتے سے آپ کو بڑی ہائی پروفائل گرفتاری نظر رہیں گی اور آپ دیکھیں گے یہی بنی بھالا ہے یہی آہ زمان پارک اور یہی لہور اور یہی سب کچھ ابھی چیخیں نکل گئی ہیں ابھی تو لوگ سمجھیں کہ ایک کا دو کا لوگ اٹھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ابھی بہت لوگ اٹھنے والی کیونکہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ کسی لادلے کی وجہ سے کمپرمائز نہیں ہو سکتی تو عمران کان نے جتنا نقصان پچانا تھا اس ملک کو وہ پچا لیا عمران کان کے ہواریوں نے جتنی اکل کی باتیں کرنی تھی وہ کر لی اب ان کے سننے کا وقت آگیا اور اب ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنرلڈ دوڑے لگا دی ہیں اور یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ مل لیتے ہیں بیٹ میں یا رب بات چیت کر لیتے ہیں فامت حقیم سے کر لیتے ہیں تو اب وہ ٹائم کسر گیا جہاز کو آپ جب ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے جو پائلٹ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اس پوائنٹ کو کراس کرتے ہیں رنوے پہ تو اس وقت بھلے آپ کے انجن فیل ہو جائے بھلے آگ لگ جائے آپ روگ نہیں سکتے جہاز کو پھر پھر اس نے ٹیک آف کرنا ہے انتفاہ پھر وہ آگے سے گو راؤن کر کے آئے اور وہ آگے دوبارہ لینڈ کر جائے وہ ایک اور بات ہے لیکن وہ پوائنٹ جب اس نے کراس کر لیا تو اس کو ٹیک آف کرنا ہے تو عمران خان آپ کو کہتے تھے ہوسلا ہوسلا اور آپ سمجھتے کہ نہیں کیونکہ گرور جوٹا ہے وہ انسان کو کہیں کہیں چھوٹا اور تمہیں تمہارا گرور جو ہے عمران ابھی تو ہانٹ کرے گا وہ لے کر تو بیٹھا ہی ہے وہ ہانٹ بھی کرے گا اور جتنے تمہارے معصوم سپورٹرز ہیں جو تمہاری اقصلیت نہیں جانتے جو تمہاری اوقات نہیں جانتے اور تمہاری اپنا وہ حرکتوں کو نہیں جانتے ان بچاروں سے مجھے ہم دلتی ہے ان کا کیا قصور ہے وہ تو واقعی تمہیں ایک شہزادہ سمجھتے ہیں وہ واقعی تمہیں ایک اپنا سیویر سمجھتے ہیں ان کو کیا قدر انسان کے روپ میں تم کیا چیز ہو بار آنے والے دنوں میں تمہیں خود پتا چلنا شروع اس چانم کو سبسرائب کر لیں اور خاص طور پر بران خان صاحب آپ اس کو سبسرائب کر لیجئے اب میں آپ کے مطلبی خبریں دینے والوں وہ ڈیریکٹ آپ تک پہلے پہنچ جائے کریں گے اللہ حافظ